تلکا رسول فضلنا بعدہم علابات فرمایا ای رسولان دی جماعت این چوبازیانوں اصابازیت فضیلت اتاکیتی اللہ رب العزت علی انبی اکرام علیہ السلام تو بعد انسانہ دے بیچ جنہ سب تو زیادہ فضیلت اتاکیتی جنہ سب تو افضل انسان نبیان تو بعد او حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی ذات پاک اسیس افضل الخلق عباد الانبیاء افضل البشر عباد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق تاکر کرنا ہے حضرت سیدنا اصیر کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی ذات پاک اپنی صیرت تیباتی قبل ہر سال بشمار موضوعات بشمار ساری تقاریر الحمدللہ مکر چکے ہیں اجدہ خطبہ جمعہ المبارک بھی اس شخصیت ذات ایک پہلو دے متعلق مکہت المکرمات اندر جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضورت کلمہ پرنوالے غریب لوگ سنگا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریبہ تو ہویا تو آخر ترہ بھی غریبہ موچی جاوے گا کلمہ پرنوالے غریب لوگ نے حضرت امار بن یاسل حضرت بی بی سمیہ حضرت سید نبی لال حمشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام اور غریب نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے نبی کریم علیہ السلام دا جیڑا کلمہ پڑھ دے کافروں دے تو ظلم و ستم کر دے جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا مردان دے اندر او حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذاتے چونکہ آپ دے بچپن تو لے کے جوانی تک اور جوانی تو لے کے بڑھے پے تک ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قربے حضور دے نال گزری انہیں مکہ تو المکرمہ دے اندر غریبان دا استحصال ہو رہے جنگل دا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے غریب بہت غریب ہے کافر نبی کریم علیہ السلام دے غلامت ظلم کر رہے انہیں مجھے سب تو زیادہ جیدے تو ظلم کی تا جاند ہے جیدے تاریخ مشہور ہے او حضرت سیدنا بلال حبشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے دل انور چے پریشانی کے میرے تو ظلم تے جڑا کیتا جارے کیتا جارے میرے غلامات بھی ظلم کیتا جارے اور غریباتے اور غلاماتے ظلم اس واسطے کیتا جارے تاکہ دیگر غلام اور غربہ تر کے نبی پاک دا قلمہ نہ پڑھنے گرامی قدر حضرات ہون نبی کریم علیہ السلام نے جڑا غم میں وہ تکلیف ہے اُٹھے اپنی جگہ موجود ہے مگر دوسری جڑی شخصیت ہے جنہوں سب تو بہتا غریبا دا دکھ ہے وہ حضرت ابو بکر سے دیکھ دی ذات پاک ہے آپ دا خیال ہے بے کہ میں غلامانو خرید کے اپنی دولت خرچ کر کے تو غلامانو ازاد کر دینا تاکہ کوئی اینا تے ظلم نہ کرے اینا تے زیادتی نہ کرے جیدے تے کافر ظلم کر دینے جنہوں زیادہ مار دینے صدیق انو خرید کے ازاد کر دینے گرامی قدر حضرات ظلم و سیتم دا بزار گرہ میں حضرت بلال حفشی نو مار پہ رہے اور مارن والی اتنے ظالم نے کہ انسان سمجھ کے نہیں مار دے کنڈیاں والی سوٹی نو مار دینے تے جدو حضرت بلال حفشی نو کنڈے لگ دینے تے کنڈے آپ دے جس ہمیچہ ہڈیاں نو لگ کے گوشتے بیچے ٹوٹ جانے سارا جسم حضرت بلال حفشی دا زخمہ دے نچور کر دیتا گیا کتابہ چاہے لکھے کہ حضرت بلال حفشی دے گرامی قدر حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ انہوتے دن راق و ظلم کر لیا اچانک ایک دے نبی پاک نے صحابہ دے اجتماع چھ بیٹھ کے فرمایا کوئی ہووے جڑا میرا بلال خرید لوے بس ایدر ماہی دے لما جو نکلیا حضرت صدی کے اکبر نے جدو سنیا کہ میرے محبوب چاندے نہیں کہ بلال ازاد ہو جائے خیال آیا انہیں غلام اپنی مرضی دے خرید ایک یار دی مرضی دا بھی خرید لے انہیں حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھ کے یہ ارادہ لے کے اجمع بلال خرید کے ازاد کرنا ہے دروازیں چھونچے تھے نبی قریم فرما دلی مجھے جڑا بلال خریدن جاوے وہ میرے کل بھی حصہ لے جاوے تاکہ بلال دی خریداری چا میرا بھی حصہ ہووے صدی کے اکبر نے مڑ کے نبی پاک والے بکھی آتے اپنے دل چی کہنے دکھے کملی والیا حصہ تے تجارت چھو کری دنے عشق کے حصہ تے نہیں نہ کری دے جدو میں ہی تیرہ سونے آتے میرا مال تے میرا سب ہو کونجی تیرہ حضرت سینی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک دی جدو دربار اکدو سے چوبہر تشریف لگے گئے ادھر چوکے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو امیہ پہ مار دائے کئی مانگ دا پتھر بلال دے سینے تے رکھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ انہو نو جنہی چیز ہاتھے چا لوگان دے آنڈیوں مار کے گزر جاتے رہے ہیں لوگ کٹھ ہیں تے تیڑھ کے تماشا پہ دیکھ خون حضرت بلال دا بہرے آئے کئی مان دا پتھر بھی سینے تے گزرن والے اپنا مذہبی فریضہ سمجھ دیں کہ ساڑھے بتان دا دشمن ہیں انہو مار کے ثواب لوگ لوگ مار کے گزر جاتے رہے ہیں حضرت سینیدنا سینی کے اکبر گزرے تے اکھا چاہ اتھروں نے بلال دا حال بیخ کے امیہ نے فرما دنے امیہ او ظالمہ کیوں غریب نمار نے اس غریب نے تیرا کی بگاڑے آئے امیہ بڑے غصے بے چاہ حضرت ابو بکر صدیق والے کے کہن لگا انہو غلامانو تو ہی بگاڑے آئے تیری وجہ تو یہ نبیدہ کلمہ پڑھ دینے جنہو تو خرید کے ازاد کر دینے او غلام ساڑھا غلام رہتا ہی نہیں انہو غلامانو تو ہی بگاڑے آئے اور یاد رکھی گا حضرت بلال حبشی نے کلمہ بھی حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ دے اثر دے زیر اثر ہو کے پھر پڑے آسی کہن لگا انہو غلامانو تو ہی بگاڑے آئے خرید نے ازاد کر دینے تے کلمہ محمد پڑھ دینے اڈا غصہ لگ دینے تے خرید لائے فرما بولی بول میں ایسے کم آیا تبا جو ہے تو بولو بھلا سبحان اللہ تھوڑا جا بھور زور لگاؤ بھلا کہن لگا خرید لے فرما بولی بول گرمہ گرمی ہو گئی لوگ وزار چکٹھے ہو گئے انہو امیہ دے لبا چھو نکل گیا خرید لے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جدو فرما بولی بولتے امیہ انہو خیال آیا کہ میں تے انہو بیچنا ہی نہیں میں تے آج انہو اس واس تے چوکی چھ لے کے آیاں کہ انہو چوک بیچے مار مار کے مار دے ماں مکہ دے غلام در کے محمدہ کلمہ نہ پڑھن کہ موت آ جائے گی اور جادو اپنے لبا جو نکال بیٹھا کہ خرید لے ہن خیال آیا کہ ہووے نہ تے بولی اچھی بولا کہ ابو بکر بلالو خرید دے ہی نہ سوچ سوچ کے کہنے لگا یہ خرید نہیں تے پھر ایک ہزار دنوں میں لمانگا اے او بلال جڑا کونڈیاں دے بھا بک دے تے خرید دا کوئی نہیں کہنے لگا ایک ہزار دنوں میں لمانگا ایک ہزار بلال دا کون دے گا نہ کوئی دے گا نہ خرید دے گا پرواز سیدیکھ تیرے بیش کے رسول تو صدقے جام ہزار دنوں دی تھیلی نکالی امیہ دی تھیلی تے رکھا دیتی لوگ بھی حیران تے امیہ بھی حیران کہ اج بلال دا مہنگا کنے ہو گیا ہزار دنوں میں گیا ہزار ہی ملے کہنے لگا نہیں نہیں میں نے گلتی لگے بولیں کھلا گے میں دو ہزار کہنے سن حضر سیدیکھ اکبر نے دوسرے ہزار دن تھیلی بھی نکالی تھی امیہ دی تلی تے رکھا دیتی کافر دے ہوش اڑ گئے کہ اج بلال دا دو ہزار تیرہ مگیا جا رہے تھے دو ہزار مل رہے ہیں بلال کی میں ڈمیگا ہو گیا گرامی قدر حضرات امیہ کہنے لگا کہ اج سودہ پکا نہیں ہویا کہ تیرے کل ایک غلام جدہ نام انستاس بڑا حسین غلام میں سردہ بڑا کاریگر اپنے مالک نو روزانہ ہزار روپے کما کے دیمن والا امیہ کہنے لگا انستاس بھی منو دے دے صدیق اکبر نے فرمایا او بھی تیرا کہنے لگا جے بھی سودہ پکا نہیں ہو دی بی بی بھی میری آپ نے فرما او بھی تیرے لونڈی تے غلام کہنے لگا او بچے فرما او بھی تیرے غلام بزار دے لوگ امیہ نو لانتان کر رہے تھے کہنے لگے سودہ کر کے مکر میں ہنے دے بھی لال ابو بکر نو امیہ تو گل نہ بنی تھے کہنے لگا جی ابو بکر لے جا بے لالو حضر صدیق اکبر نے کئی مندہ پتھر زور لگا کہ بی لال دے سینے تو ہٹایا بی لال بھی ہوش ہے بی لال دا دامن پکڑ کے تے ہلا کے فرما دے بی لال اٹھ تیرے خریدارہ انہیں اٹھ تیرے خریدارہ انہیں بی لال حرشی رضی اللہ تعالی نے اٹھ تیرے اٹھا نہیں جا رہے ہیں زخمہ نلچور نے حضر صدیق اکبر نے بی لال سہارہ دے کے اٹھا کے نا تے بی لال دا بازو اپنے کم دیتے رکھیا تے دوڑے نہ سارا زمانہ دیکھ رہا تے بی لال رستے جو پوچھ دے نہیں کنے دا خریدیا جا کیونکہ بی لال دے زین چی خیال ہے بے کہ میں تے غلامی کرنی ہے ویک دا تے مروز ہیا اگر کسے دا غلام سا آج کسے دا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہے تے با پوچھنا لما بلا کنے دا خریدیا جا حضر صدیق کے اکبر فرما لگے یار دی منڈی چھو پی کیا بڑا مہنگا بی لال نے پھر جدو اپنا مول سنے آنا کہ آج میں اتنے ہزاران دا بیک گیا تے بی لال روک کے کہنے لگے اوگن ہار کو چجی کو جی نہ کمی نت نکاری پرسائیاں مول خریدی سیودے کے قیمت پاری حضرت بی لال حبشین اللہ کے حضرت صدیق کے اکبر جارے اچانک میادی بزارچ آواز گنجی کہنے لگا ابو بکر درہ ٹھہر آپ رک گئے کہنے لگا میں تے سنے تو عرب دا بڑا سیانہ تاجر ہے آج تے بڑے کھاٹے دا سعودہ کی تے فرما کی میں کہنے لگا اس بی لال لما کونڈیاں دے بھاوے چاہتے بولی لگاوہ تے خرید نہیں کوئی نا اس کالے بی لال لوں تو ہزارہ دا خرید کے لئے چلے ہیں اڈا گھاٹے دا سعودہ تو کال بزار چینوں ویچھا نواز دے آگیا تو کسے انہوں کوئی جاندے باوہ بھی نہیں خریدنا تو تو ہزارہ دا خرید کے لئے چلے ہیں اڈا گھاٹے دا سعودہ شیدی کے اکبر راتی اللہ تعالی نے مڑ کے فرما ملگے میں واقعی بڑا سیانہ تاجر ہے آپ فرما دے لیں جھلے آ ملو مڑی یہاں تے بزاران چلک دے لیں تاجر جنے ہون دے لیں اور مال بے کے سعودہ کر دے لیں میں مال بے کے سعودہ نہیں کیتا میں یار دا جمال بے کے سعودہ کیتا ہے کیونکہ آج بزار چلک تاجر بن کے نہیں آیا آج بزار چلک میں عاشق بن کے آیا عاشق سعودے مال بے کے نہیں کر دے یار دے جمال دے کر دے لیں آپ نے فرما تے انہوں کی پتا ہوئے بلال دے ملدہ کہنے لگا میں انہوں کاؤٹیاں دے بہا خریدی آئے تو ہزارہ دا خرید کے لے چلے آئے سنو اس میں نے سیدنا سیدی کے اکبر نے جواب کی دیتا اس سارا واقعہ میں تانوں اس آیت مبارکہ دے تفسیر تے اے دی تفسیر سنا ونواز تے ارض کی تے حضر سیدی کے اکبر فرما لگے بلال بڑا میں گئے آپ نے فرمایا ظالمہ میں واقعی بڑا سیانہ تاجی رہوں آپ نے فرمایا اے بلال زیادہ رہا دا بے چیئے آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں سودا تو گھاٹے دا کیتا ہے اوہ میں یا کہنے لگا میں تے ہزاراں کمالے نہیں حضر سیدی کے اکبر فرما لگے فرمایا بڑے گھاٹے دا سودا کی دائی فرمایا بلال میرے یار نو پسند آگیا ہے عشق ویچی یار دی پسند بیکھی جان دی ہے فرمایا تُو تے ہزاراں دا بیچ دیتا ہے آج کدے روم تے فارس دی باد شائی مگ دوں میں بلال دے قدمت بار کے سٹ دینی آپ نے فرمایا ہزاراں دا بیچ دیتا ہے بڑا کھاٹے دا سودا کی دائی فرمایا تینوں کی پتا ہوئے بلال کی دمیں گائے فرمایا ربے کعبادی کسے میں کس بلال خریدن باستے کدی آج میں نو پکن پائندہ آپ بک جان سی بلال خرید لینہ اچھا بولے آجے ہون سبحان اللہ ہون تو آڑے والی تقدیر شروع ہو گئی ہے بھائی ٹورینا تے عمیہ پھٹیا نگاہ ونہ سیدیق والوے کیجا وہ تو آباز آریا ارزاں خریدن ارزاں خریدن ارزاں خریدن سستا ہی لالی آئی اٹھاویں گا بلال سستا ہی لالی آئی ہزاران در خرید کے لیا کے جدو سیدیق اکو بڑھ رہی نا تے لیا کے جدو نبی پاک دے بوئے تھے اے 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 جو دروازہ کھولیا نا نبی پاک دے نگاہ رام جدو بلال دے چہرے تھے پہی تے خون پہ بگے تھے بلال دے صدیق اٹھے آرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی نے جا کے نا بلال دا ایک بازو اپنے کندے تے رکھیا ایک صدیق اٹھے کندے تے لیا کے بلال ساپا نے بٹھایا نا بلال دیا نگاہ ونہی بلال روئی جا رہے اے اے دیوازے کا بلال دے گام لیا متمان لیا آ سا گھولان ما کھڑے مول کھڑے چہرởے نئی بیکھے آسی نگاہ اٹھا کھڑے بے کھڑے مارا پیندیاں میرے آکاں نے بربایا بلال حنو دنیا دار دن گulام نئی بڑھ رب دیار دن گلام بڑھے آئے بلال دنگاں جکاکنے Pause kinہ نگاہ اٹھا کے جیا کر میرے نبی نے بلال سینے نال لالے آو بلال دے در نبی دے سینے لگ گئے اوہ در صدیق اکبار نکرے لکے روئی جا رہے میرے نبی دی نگاہ اٹھیں صدیق اکبار بے کے فرمایا تو کیوں پیاروں نہ آئے علامہ اکبار نے تھے بڑا محبت رنگ کھجیا حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ لالے فرمادے نے صدیق نے اس ویلے روک یرد کی تھی کم نیبالیا بلال میں خریدیا ہے اے میرا غلام ہے پر تیریاں ظلفت دوبار کے ازاد کیتا سونیا بلال میرا غلام ہے میں تیرا غلامہ اپنا غلام میں تھی ازاد کیتا ہے پر اپنا غلامہ دونے ازاد کریں اپنا غلام نہ ازاد کریں میں نے غلامی چی رکھی سونیا صدیق انہوں کے علاقے رہو رہے ہیں اے ڈی وڈی اسلام دی خدمت کی تھی نا جدو صدیق نے ایک دو تین چار نہیں سات غلام خریدے نے درہا صدیق اکبر نے اے غلام بھی اوہ خریدے نے جنادہ خریدار بننواز تھے مکہ جو کوئی تیار نہیں تھا جنادہ قیمت ہی بڑی ہے کہا پھر جنادہوں مارنا چاہتے تھے اس سات غلام خرید کے مصطفیادیاں ظلم انتوار کے ازاد کی تھی انہوں حضرت بلال تے ازاد ہوگے سیدنا صدیق کے اکبر خرید بھی لے گی پچھے کافر گلان کرنیا شروع ہوگی بزار ایچ گل کی ہو رہی ہے بزار دے اگر گل اے شروع ہوگی کافران دے چودریاں بے چکے اے بلال ڈمینگا تے وکر سک دے ہی نہیں صدیق نے ڈمینگا کیوں خریدیاں کوئی تے وجہ ہوئے گی نا ایک چودری بول کے کہہ لگا کہ بلال نے کسے دور دے حضرت ابو بکر صدیق تے کوئی نہ کوئی احسان کی تا ہوئے گا اس احسان تا پدلہ دے نواز تے ابو بکر نے بلال خرید کے ازاد کی تے تے اتنا مہنگا خریدیاں کوئی کوئی گل کر رہے ہیں ایک چودری بول کے کہہ لگا نہیں نہیں بلال دا نہیں اصل ہے چھو امیہ دا کوئی احسان ہے ابو بکر تے آجوں سے احسان تا پدلہ اتنا نواز تے ابو بکر نے امیہ کو بلال دا مہنگا خریدیا کہ امیہ نے مالی طورتے کو مدد کرا مختلف گلہ ہو رہی ہیں کوئی آنکھیں ابو بکر دے او تے بلال دا احسان ہے تے کوئی آنکھیں نہیں امیہ دا احسان ہے او دی قدرتے کنانے جدو سنے آنا اللہ نے پھر اپنے معبوب تے قرآن مجیدیاں اے آیات نازل فرمائیاں انہوں پڑھا قرآن پھر سوچ لو جنی سبحان اللہ بندی تے سوچ لو نال دے بندے نہ مشورہ کر لو کہتے سبحان اللہ کہنے چاہیے دیا کہ نہیں کہنے چاہیے دی پھر ہاتھ چوکے سبحان اللہ بھولو بھئی بے مرشد نال سے میں کہتے بولے آئی نینہ مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے نجا فرمائے با سیجنب حلعت کالذی یعطی ما لہو یتزکر ومال احد نو اندہو من نعمت تجھ جات اللہ نے نجا فرمائے با سیجنب حلعت کالذی یعطی ما لہو یتزکر اللہ نے نجا فرمائے با سیجنب حلعت کالذی اپنا مال اللہ دی راتیں ایسا باستیں خرچ کردائے تاکہ او دا مال پاکے ہو جائے او دا مال پاکے ہو جائے اللہ نے رضا فرمائے اللہ نے رضا فرمائے اللہ نے رضا فرمائے اللہ فرمائے مال احد نو اندہو من نعمت تجھ جات اللہ فرمائے اللہ نے فرمائے کچھ نہیں چاندہو صرف چاندہ میرا رب راضی ہو جائے صرف چاندہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ دی رضا فرمائے باستے سارا کجھ کرے آو اللہ نے فرمائے پر بردگار نے رضا فرمایا اے اوزاں تے جیدے تے اللہ راضی ہو گیا جیدے تے اللہ راضی ہو گیا نو جب انو او میں درائینا یادی تفصیل ارض کر دیما حضر سیدی کے اکبر نے بلال خریدیا اللہ نے فرمایا بلال دا کوئی احسان نہیں نا او میں یاد احسان ہے اللہ نے رضا فرمایا او میرا مال میری راج خرچ کر دائیں اللہ نے رضا فرمایا بجا صرف نہیں آئیں اپنا مال پاک کرنا چاہتے ہیں نالے فرمایا اللہ دی رضا چاہتے ہیں اپنا مال رب دی رضا چاہتے ہیں نو جب انو میں در جمان جے فارسی چے ارض کر رہا ہوں یہ حرچ داری سرف قرآن در رہا ہوں لانتنا لن بر رہا تھا در فکو لانتنا لن بر رہا ہوں لانتنا لن بر را ہوں اپنا نوچوں لانتنا لن بر رسول مجددیاں چراہیاں اے ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوانے حضرت سیدن ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ طریقہ دے تین سلسلے چشتی سہروردی تکادری اے حضرت مولا علی المرتضیٰ تک شجرہ طریقہ تو جاندہ ہے مگر ساڑھا نقش بندیاں دے شجرہ طریقہ تو جڑا اے حضرت سیدن ابو بکر سے دیکھر اکبر رضی اللہ تعالیٰ تکھ جاندہ ہے تو میں اصل چکر رہے ہاں اپنے مرشدہ ذکر دے میرا دل کر دا ہے میں تو انہوں اس ذات پاک ذکر سنا ہوا جنہوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم درنالعقرب حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید جو انہوں نے بارے فرمائے وَسَيُ جَنَّبُ حَلْعَتْقَاءَ اللہ نے ارشاد فرمائے اب دوزخ تو بہت دور رکھا جاوے گا وَسَيُ جَنَّبُ حَا دوزخ تو بہت دور رکھا جاوے گا کہ اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرمادہ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا کہ دوزخ دی گرمی عوضے تک پہنچنا تے بڑی دور دی گلت دوزخ دی آواز بھی عوضے تک نہیں جا سکے گی اور دوزخ تو اتنا دور ہوئے گا کہ دوزخ دی آواز بھی عوضے تک نہ جا سکے گی حالانکہ انسان دوزخ تو تقریبا ستر سار دی دوری تے ہوئے نا کہ دوزخ دی گرمی عوضے تک بھی پہنچ دی ہے پر اللہ نے ارشاد فرمایا دوزخ دی گرمی تے در کنار آواز بھی عوضے تک نہیں جا گی کہوں نے اللہ نے فرما وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا اَتْقَا کیے اَتْقَادَ مَنَا جَرَا سَبْتُ وَدْعَ مُتْقِي تے پرہِزگار ہوئے متقی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اَتْقَا او بولو بھئی سبحان اللہ اَتْقَادَ مَنَا جَرَا سَبْتُ وَدْعَ مُتْقِي تے پرہِزگار ہوئے اللہ نے ارشاد فرما وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا انہیں متقی تے تقباتے اَتْقَا چکی فرق ہے پڑھا قرآن سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جڑا سیدی کے اکبر اپنا مرشے سمجھدہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما اِلَّا کرمکم اِن دَ اللَّهِ اَتْبَا 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 فرما اللہ دی نگاہِ قدرتِ اندر وڈی عزت والا ہوئے سب تو زیادہ عزت والا جڑا سب تو وڈی متقی تے پرہِزگار ہوئے ہن اے قانون رب نے قرآن چاہ بنا دیتا کہ اللہ بھی نگاہِ قدرتِ اندر وڈی عزت والا ہوئے جڑا وڈی متقی ہے تے وڈی متقی کاؤں نے اللہ نے قرآن چاہ فرمایا اس سیدی کے اکبر ہے اللہ نے فرما دوزک تو بہت دور رکھا جاوے جڑا سب تو وڈی متقی ہے میں تو انہوں دسنا یہ چانا کہ اللہ قرآن چاہ دس رہے کہ انسانہ دے بچ نبیان تو بعد جڑا سب تو وڈی فضیلت والے سب تو پر پلند مرتبے والا دمہ دم مست کلندر تے صدیق دے پہلا نمبر نبیان دے بعد پہلا نمبر کی دے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا نبیان تو بعد امت پہلا نمبر کی دے حضرت سیدنا سارے بولو جڑا ماندہ وہ بولے نبیان تو بعد امت پہلا نمبر ہے اوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ دی فضیلت تے ابی قرآن دی آیت گواہ وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَا نوجبانوں پندرہ سو ساز اسلام دی تاریخ امت نے جنہوں سب تو زیادہ افضل سمجھا اوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ نے ارشاد فرما وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَا دوزخ دُبَو دُور رکھے جاوے گا کیونکہ نہ انہیں گناہ کیتا ہے تو نہ کرے گا قرآن دی ایسا آیت نے دسیا کہ اوہ دوزخ خیچے جانا ہی نہیں اوہ دے جنتی اور انہوں نے رب نے گرنٹی تے مور لگا دی تھی اللہ نے پہلے دس دیتا بَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَا جدو دورِ جاہلیت اندر شراب حلال سی سارے شراب پیدے سارے ابو بکر وَحِد ذات جنہیں دورِ جاہلیت اندر بھی کدھے شراب نہیں پیتی کدھے گناہ دے قریب ہی نہیں گئی جدو ساری کائلات متنوں سجدے کر رہی ابو بکر وَحِد ذات جنہیں دورِ جاہلیت اندر بھی کدھے کسے متنوں سجدہ بچپن سے دیکھے اکبر دا تے آپ دے اببا جان حضرتِ ابو کحافہ آجے کلمہ نہیں نا پڑیا تے آپ دے بچپن پتر نو بوت خانے لے گئے بوت دے سامنے کھڑا کر کے نا تے اببا جی اشارہ کر کے کہنے لگے بیتا اے تیرا رب بے اگر کسے چیز دی ضرورت ہوئے تھے اے 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 اپنے رب کو لو مگنی ہے اپنے اللہ کو لو اے اے سادہ ماد اللہ مبود ہے اللہ نہیں مبود ہے موڑکو 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 پت بیچو کوئی آباز نہ آئی فرماؤں لگے مینو تھوڑے جے کھانا تے مٹھائی دے تیرے سامنے مٹھائی دے تھالنے تھوڑی جی مٹھائی مینو مکھلا دے پت بیچو کوئی آباز نہ آئی سیدھی کئی اکبر نے پتھر اٹھایا اپنے پورے زور دے نال پتھر جڑے بلے پتھر نو مارے آؤ پت زمین تیڑی کیا دو ٹکڑے ہو گئے پت دے ڈکندی آباز سنکے آباز جی دوڑ کے آئے دیکھے آبو بکنے پتھر توڑ دیتا ہے موہ تے تھک پڑ مارے آؤ کننا دو پھڑکے کے سیڈ کے جا کے ماں دی گو دیج ستے آؤ کین لگے اپنے پتر نو سمجھا لے آجے نے میرا رب توڑ دیتا ہے اے نو سمجھا اے پتہ دی قدر نئی کر دا تیم ماں بول کے کین لگی بے ابو کافا میرے پتر نو مارینا میرے پتر نو تیرے پتر نو سجدن یوں کرنے اپا جی نے پوچھے آباز جا کی ماں کیا لگی ہون تے دنیا تے آگے آئے تے دو میرے پیڑ دی اندر سی ماں پتر دیا کہ جھوکن لگ دی سا اے میرے پیڑ چے اکڑ جا دا سی ننو پتر نو سمجھا جھوکن نی سی دے دا تے جیڑا مینو نی جھوکن دے دا آپ کی میں جھوک سک دا ہونڈ بولو سارے سبحان اللہ بسا یو جنبوہا دوزخت دور رکھے جاوے گا وہ جن نے دور جہلیت اندر بھی کدھے شرک نہیں کیتا بوتنو سجدہ نہیں کیتا شراب نہیں کدھے پیتی دور جہلیت اندر بھی جنے معزز درین مکہ چے لوگ سنو نبیچ ایک ابو بکر صدیق دی داد پاک سے اللہ نے فرما بسا یو جنبوہا دوزخت دور رکھے جاوے گا نہ کدھے گناہ کیتا نہ کرے گا رب نے قرآن چکرنٹی دے دیتا اتقا اجڑے سب تو وردہ متقیت پرہیز گارے اللہ نے قرآن مجید اچھ ارشاد فرمایا فرمایا اللہ ارشاد فرما دا او جڑے تو ہاڑے بچو سب تو فضیلت والے نے مفسرین فرما دنے اس آیت مبارکہ دے اندر اولو الفضل منکم تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے اللہ نے فرما اجڑے سب تو وڈی فضیلت والے میں اہمیں نہیں کہہ لیا کہ امت چھ جدا پہلا نمبر ہے دیکھو نا اللہ نے قرآن مجید چھ پڑا قرآن پھر سوچ لو آجے سبحان اللہ نہ بھولو کہ میں نو دکھ ہونا میں اپنے مرشد تھائیان دا دکھر کر رہے ہیں اللہ نے رجا فرما تھانی یسنینی ادھو ہمیں فی القارض یقول لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ مانا قاربے چھ دو شخصیتہ نے ایک کملی والے تھے ایک ابو بکر سے دیکھ اللہ نے قرآن چھ لفظ کے رشاعت فرما فرما سانیت نین دعا بچو دوسرا دعا بچو سانی سانی دا مطلب دوسرا سیکنڈ سانی یسنین دو آنچو دوسرا ہنو گار تھے دو ہی سن ایک کملی والے ایک صدیق اللہ فرما دا دو آنچو دوسرا اچھا پتہ لگ گیا کہ دو سان ایک کملی والے تھے ایک صدیق اللہ فرما دا دو آنچو دوسرا تے پہلا کون ہو یا کملی والے تے دوسرا کون ہو یا صدیق اکبر تے جڑا نبی دے بعد دوسرا ہوئے امت چھو او امت دا پہلا ہو یا نہیں پہلے پہلے بھائی جڑا نبی دے باچ امت چھو دوسرا ہوئے امت چھو اوہی پہلا ہویا نا پتہ لگے آکے نبیان دے باچ اوہ ابو بکر سے دیتے کیونکہ سب تو وڈا متقی ہے سب تو وڈا متقی ہے اللہ دی نگا چھو سب تو وڈا متقی جڑا ہوئے اوہی سب تو کوتا عزت بالا تے فضیلت بالا ہوں دے اگے سنیے اللہ نے فرمایا وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْءَتَ قَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّا تبا جو ہے نا سارے دی میرے والد اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس لیے مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے انہوں مال خرچ کر رہے ہیں اللہ دی راتی جس دن کلمہ پڑھے ہیں اس دن حضرت سیدنا ابو بکر سیدی کل چالی ہزار دنوں سال یا دینار کتنے تھوڑی آواز بھئی سارے بولی کتنے ایک انگریض مورک نے لکھا ہے کہ مکہ دے اندر دو امیر شخصیت ایک حضرت امہ خدیجت ایک حضرت سیدی کی اکبر تدو میں اوزاتہ نے ایک نبی دی بیوی ایک نبی دا بچ بند ہے تو انہوں پتہ ہے بندہ بڑے بھی مرتبے والا مقاملہ عزت والا ہوئے نا تے ساری دنیاوں دے مرتبے نو تسلیم کر لوئے دو لوگ دے مرتبے نو نہیں ماندے ایک بیوی دیکھا لگوٹیا یار او پتہ کی کہنے لے انسان نو پتہ تیرا کیونکہ بیوی تے بچ بند ہے یار نو انسان دے ایب پتہ ہوندے لے سارا زمانہ انسان دے نعرے لگاوے تے تسلیم کرے بیوی تے یار نہیں ماندے او کیا در انسان نو پتہ تیرا واہ کملی والے تیرے کردار دی عزمت و صدقے جاوہ میرے نبی نے نبو بدہ اعلان کی تا تے عورتوں میں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑے اور نبی دی بیوی خدیجہ تل کمرا تے مردہ میں جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑے میرے نبی دے بچ بندہ یار ابو بکر سے دیکھے کردار کیسا حسین ہے میرے نبی دار دو امیر شخصیات مکہ جدر ایک خدیجہ تل کبرات ایک سیدی کے اکبر دونا نے اپنا مال ساری زندگی محمد یا ظلقہ تلوٹا دیتا کہ آخری بیلے گھر ویچ ایک درم بھی نہیں سکتا دونا 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 جس دن کلمہ پڑے اچالی ہزار درم یا دینار گھر چسر حجرت دی رات آئی تے پانچ ہزار رہ گئے سکتا جدر دو آخری بیل آیا تے صرف کفند کپڑے گھر چھو موجود سا ساری زندگی ساری دولتی مصطفیاتو لٹا دیتی اللہ نے قرآن چاہ فرمایا اللہ فرمادہ اپنا مال صرف اس حماس تے رب دی بار گاتے دیندہ کہ میرا مال پاک ہو جائے دکھاوے لی نہیں کسیدہ کوئی احسان نہیں صرف اپنا مال اس حماس تے دیندہ کہ پاک ہو جائے اکی میں دیندہ پڑھا قرآن کڑا کڑا ساری خورچا بو لوں سبحان اللہ اللہ رئی رجاہ فرمایا اللہ دینا یلفکون اموالہوں اللہ دینا یلفکون اموالہوں باللیل واللہار سر و علانیت فلا قوبر عليهم ولاہم یحزنون اللہ فرمادہ ہو جڑے اللہ دی راچ مال کرتے کر دینے اللہ دین ینفقونا موالہم باللین والنہار سروں وعلانیتا اللہ فرمادہ مال کرتے کر دینے رات نوی دین نوی ظاہر کر کے بیٹے چھپا کے بھی ایک آیت پتہ کیوں نازل ہوئی ایک دن حضرت سے دیکھئے قبل کو چولی ہزار اشرفیاں سال دس ہزار آپ نے اللہ دی راچ راتی دیتی ہیں دس ہزار صویریں اٹھ کے دیتی ہیں دس ہزار لوگیں تو چھپا کے دیتی ہیں تے دس ہزار لوگیں نوی کھا کے دیتی ہیں اللہ نے فرمایا او جڑے راب دی راچ خرچ کا دینے رات نوی دین نوی چھپا کے بھی تے ظاہر کر کے بھی اللہ فرمادہ ہے فَلَا خَوْفٌ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہوں نے کوئی آخر ہے چھا خوف ہوئے گا تے نہ کوئی غم ہوئے گا اسے دیکھے اکبر دی جاتے ہیں او مال خرچ کردہ اپنا اللہ دی راچ صرف اس عواز دے کہ میرا مال پاک ہو جا ہوئے اللہ دی یُعْتِ مَالَهُ يَتَذَكَّعُ غزبہِ تبوک دا بیلہ آیا نا تے مدینہ چھ بڑی غربت سی کسی دے گھر کھامر لی کچھ نہیں تے ادھر جنگ دا بیلہ آگیا اچانک نبی پاک نے اعلان کیتا ہے کوئی جڑا اسلام بھی مدد کرے لوگ اٹھ پہ جیدے جیدے کل جو ہے سے لیونا شروع ہو حضرت ہمارے پاروح فرماد نے اونا دینا چا قدرتی معاملہ میرے کل پیسے بڑے سا آپ فرماد نے میں خیال آیا کہ ہر وار ابو بکر نیکی چھ میرے نلو ود جان دینے پر ایس واری میں ابو بکر نو نیکی چھ ودن نہیں دے آپ فرماد نے میں گھر گیا نو جب آنے درسی دی کے اکبر بھی ٹورے ٹورے گھر چلے گے خیالہ اکیلہ کے جاوان آج میرے یار نے مگیا اکیلہ کے جاوان او جڑا اللہ دی اکتیمالہ ہویا تذکر اللہ نے فرمایا مول سباہت خرج کردائی تاکہ میرا مول پاکی ہو جائی آج تے نبی نے آپ مگیا لیا او اللہ دی رانچ مدد کرو صدیق اکبر گھر گئے اپنے سارے گردہ سمانہ کٹھا کیتا ہو سارے سمانہ کٹھا کیتا مدر سالہ سانیوں نوار القرآن جمعیدہ خطبہ سننوالے ہو صدیق نے سارے گردہ سمانہ کٹھا کیتا ہو جڑے بلے دھیر لگے گئے ہیں اپنے کپڑیاں بلے بے کھے آئے یہ خیال آیا صدیق یار نے مگیا اپنے دن دے کپڑے بھی اتارے ہیں جے کپڑیاں دی جگہ بوری رو پیٹ لائی جے پٹناں دی جگہ کنڈے لگا لائی نہ کتاپا جی پڑی آؤ صدیق اپنے دیوارانو ہاتھ مار دے نے ہاتھ لگا دے نے جے دیواری جو کوئی سوئی بھی ہے اپنے دیوارانو ہاتھ پہ مار دے نے سارے گردہ سمانہ رکھے آؤ اپنے تن دے کپڑے بھی اتار لائی اولاد کو نمی سارا کج لیا جے ٹوڑے ٹوڑے سمان لے کے نبی پاک دی بار کچے آگے لیا کے سمانہ نبی دے کتمہ چے رکھے آؤ میرے نبی نے پرمایا ابو بکر یار گر کی جھڑ کے آئے ہیں ارد کر دینے کم لی با لیا گر اللہ دیوار سوال چھڑی آیا حضرت اومر فرما دینے جڑے بیل شدیق نے لفظ بولے کہ میں نو خیال آیا واہ ابو بکر تیری اضمت سد کے جاما سارے نلو جت سکنا تیرے کنو جت نہیں سکنا شعرہ الہی ہے شعرہ الہی ہے موسیقی اچھا بولو سبحان اللہ موسیقی کے اکبر جدو آئے نا اچھا تھوڑا جہاں تصور کرو اکھیا باندھ کر کے کیسا منظر ہوئے گا جدو سارے گردہ سمان لے آئے تیرے نبی نے پوچھے گھر کی چھوڑ کے آئے تیرے لفظ بطا کی بولے کہ اندھنے اللہ تیرے رسول چھاڑ دایا مبارک ہوئے توڑا کی دا بو بکر صدیق والا ہے اوہ ناکہ میں اللہ تیرے رسول نو گھر چھاڑ دایا پتہ بھی اسی رسول تے ایتھے بیٹھے نے پتہ اندھنے گھر بھی چھاڑ دایا پتہ لگیا صدیق دا ایمان سی تسی ہوتھے بھی ہوتھے اچھا نہیں بول دے سبحان اللہ آہ نکر والے بھی بولو سارے سبحان اللہ مبوو سارے اندر سان جائے سارے بولو سبحان اللہ آکھا مبوبہ میں گھر اللہ تیرے رسول چھاڑ دایا ایتھا دوسرا پہلو کیے صدیق اکبر نے نبی دا ذکر اللہ دے ذکر تو قد جدا کیتا ہی نہیں کیونکہ صدیق عشق دی رمض نو جان دے سکتا اور قائنات دے اندر اڈا بڑا عاشق کوئی نہیں تے عشق دے مزاج نو سمجھنا ہر بندے دے با سدہ روگ قائنات دے اندر جدا سب تو بڑا مزاج شناس رسول جدا نبی دے مزاج نو سمجھتا حضور نہیں بھی بول دے تو سمجھن دے حضور چاند دے اقین جدا سب تو بڑا مزاج شناس رسول او ابو بکر سے دیکھے او عشق دے مزاج تے عشق دیاں رمضان تے عشق دیاں رسما سمجھتا سب اللہ نے قرآن مجید فرمائے ورفانہ اللہ کا ذکر رکھ تیرا ذکر بلند کر دیتا کینا فرما اذا ذکر تو ذکر تمائی کملی والے جتھے میرا ذکر ہوگی گا نال تیرا بھی ذکر ہوگی گا صدیق انہیں رمض دی سمجھا بھی انہیں قدے بھی رب دا ذکر کٹھا کلہ کیتا ہی نہیں جدو کیتا ہے تے ربط نبی دا ذکر کٹھا ہی کیتا ہے نبی پاک نے پوچھنا نہ کوئی گالتے انہیں کی کہنا اللہ ورسولہ عالم اللہ جانے تو دا نبی جانے ایتھے بھی کی جواب دیتا گھار ویچے اللہ تے ہو دا رسول چھاڑایا کلہ رابضہ ذکر نہیں کیتا نبی دا نال کیتا کیوں انہوں عشق دی رمض دا پتا سی تائیں ہوتے ہیں ایک دیر میرے نبی نے انگوٹھی اتارینا انگوٹھی اتار کے فرمایا ابو بکر اے ناغ دے اسے جا کے نہ تے میرے اللہ دا نا لکھا واقع لا خیال لیکے ٹورے نا جدو ناغ تے خیال آیا اے کملی والے نماز اللہ نے جت سے اپنی نماز رکھی ہے تے اپنی حمدہ الحمدللہ رب العالم میں رکھا ہے ناب تیرے تے درود بھی رکھا ہے اسلام علیکہ ایوہاں نبیوں کا کہے تیرے تے سلام بھی رکھ لے نماز چا رب تے نبی دا کٹھا ذکر ازان چا اشادو اللہ الہ الا اللہ تے نالی اشادو انہ محمد رسول اللہ ازان چا رب رسول دا کٹھا نام تے کلمی چا بھی لا الہ الا اللہ تے نالی محمد رسول اللہ تے رب نے تے تینوں جدا کے درے کیتا ہی نہیں تے صدیب کیوں جدا کرے گئے تے جا کے کاریگر مکین لگے یہ تے لکھا اللہ محمد میرے یار دا نا کٹھا لکھ اللہ دے نام تے نال لکھ چند دن بعد نبی پاک نے فرما ابو بکر یارو او انگوٹھی دیتی تے او لے کے آو نا حضرت سیدی کے اکبر جدو انگوٹھی والے کل گے تے کاریگر کل جا کے کھل لگے او میرے محبوب دی انگوٹھی تو نگ دیو نا نبی پاک نے سننا تے انگوٹھی پہننا نگ مگر ایک نگ پہننا چاندی بے مخصوص میں قدارے آئے نا جدو تے آکے تے یار دوسری منوں چیز دیو تے گفٹ پیک ہے چا پیک کر کے دیو گجرہ مالے بزرگ ساڑھے آئے تے ہر جمعہ کوج نہ کوج لے کے آندرے پاہ میں تھوڑے جب ادام ہی لے کے آنے کدھے خجورہ لے کے آ جانگے مگر پیک کر کے لے اندرے آسی صاحب انہوں دینا تے پیک ہے یار قینات دا بڑا عاشق ہوئے محبوب ہو وجڑا محبوب خدا ہوئے صدیق نے کوئی نہ کوئی گفٹ پیک تے بنائے یعوے گانا سونا جیا تے لیا کے گفٹ پیک جدو نبی پاک نے انگوٹھی پیش کی تھی ہوئے گی حضور نے جدو گفٹ پیک کھولیا انگوٹھی نکالی تے ناگ پکڑ کے اتے بیکھا تے کی لکھا اللہ محمد ابو بکر صدیق تینہ نام لکھیں حضور نے بڑی حیرت نہ بیکھ کے فرما ابو بکر میں آکھ ایسی اللہ دا نہ لکھوا کے لیا تے میرا بھی لکھوایا تے اپنا بھی سبحانہ اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے چلا میرا تے لکھوایا تے اپنا کیوں اردگی دی ماذاہ دینے نہ بولیا تُسا دے فرما اللہ تے نہ لکھوا کے لکے میں نو خیال آیا اللہ نے تینوں کدرے بھی جدہوں نہیں کیتا تے سوڑیا میں نو خیال آیا میری کی جرت ہے اللہ دینے بھی نو بکھ کرا کملی بھالیا تیرا نا اللہ نے لکھوایا پا تیریان زلپان دے کنڈلا دی کسوں میں اے اپنا نام میں نہیں لکھوایا اچانک جبری لگیا اردگی دی کملی بھالیا اللہ نے پروایا ابو بکر نے تینوں تے میں نو جدہ نہیں کیتا تے اصاں تینوں تے ستیگ نو جدہ نہیں کیتا جبری لردگی دی کملی بھالیا اللہ نے لکھایا تیرے نال شدیق دانا جبری لکھوایا اب آیا او کدھرے بھی آکھا 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 دھارا اللہ رسول چھاڑا آیا آکھا 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 مال لکھا آکھا 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 نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آنکھا تیری ایک نظر چاہیے میرے آنکھا تیری ایک نظر چاہیے حضر صدیقے کا فربوری پہنے کے آئے پٹنا دی جگہ کنڈے لگائے ہوئے نے میرے آنکھا نے پر میں صدیقے کی حالت بنائی ہے ارد کی دی کملی والے دن دا لباس بھی لے آئے آئے اچانکھا جبریل آگے میرے نبینا جبریل بل بیکھے آئے جبریل نے بھی بوری دا لباس پہنے ہیں کیونہ دی بوری صدیق نے پہنے ہیں اوہ میں دی جبریل نے پہنے ہیں میرے آنکھا نے پر میں جبریل آج نوری لباس کی تھے میں ارد کی دی کملی والے آئے جبری آسامان بل بیکھو میرے نبی نے آسامان بل بیکھے آئے کائے نادے سارے فریشتیاں ہیں آج پوریل پیٹی ہوئی ہے پٹنا دی جگہ فریشتیاں بھی کنڈے لگائے ہوئے نے میرے آنکھا فرمائے جبریل ایک ہالت ہے آرد کی دی کملی والے آئے آج سیدیک دا مقام بیکھے میرے دا عشق بیکھے اللہ دی خدرت رہنے پیار آئے ہو اللہ فرمائے فریشتیاں آج سارے نوری لباس تاروں سیدیک بانگو پوری پالوں لالے اللہ نے پیغام بھیجیا ہے کملی والے آئے پچھ سیدیک نور را دیئے ہیں اوہ سیدیک نور جبانہ جنہوں اللہ پچھے را دیئے ہیں سیدیک دیا جیخہ نکل گئے آئے آرد کی دی کملی والے آئے میرے اللہ نے پچھتوں را دیئے ہیں اللہ فرمائے میں تیرا دیئے ہیں والا شہوف ہے یاردہ آرد کی دی کملی والے آئے تھی اللہ میں پوری چھویں کہہ را دیئے ہیں میرا پاس چلے ساری دن کی پوری چھویں گزار دیں میرا رب میں نو اینج ویخ کے راضی ہے اچھا بولو سبحان اللہ اوہ بوری دا چوگا پین کے ہے نا چوگا فقیروں والا اللہ نے فرما والا سوف یاردہ اوہ جڑا رب دی رضا تلاش کر دے اپنے محبوب دیواری آئی تھی اللہ فرمایا والا سوف یعطی کر ربک فتردہ اوہ دیواری آئی تھی فرمایا والا سوف یاردہ اے تھی کوئی عشق والا تردہ تھی یاردہ رہا سمجھے اپنے محبوب نو اللہ فرمادہ والا سوف یعطی کر ربک فتردہ کملی والا تیرا رب تی نو انہ دے وے گا کہ تُو راضی ہو جائیں گا اپنے یارنو فتردہ انہو رب فرمادہ والا سوف یاردہ کوئی عشق والا یاردہ تھی تردہ نو سمجھ دائے کہ اپنے محبوب دی نالی رب نے انہو بھی رکھیا تے آکھیں جے تو بوری کی راضی ہے نا تے صدیق ساری زندگی بوری چی گزار دے رہے سارا جگ رابدی رضا پوچھے کہ تُو کی بے راضی ہے او دی عدمت بیر جنو راب جبریل بھیج کے پہ پوچھتا ہے سونے نو پوچھو راضی ہے راضی ہے او نے بھی آسمان بل بے کے اکھا جنہ دکھاؤں اچھے اے دل بارے راہ بھی سکھے اونا تھی بارے دکھو قبول محمد بخشا تے راضی رہے پیار اونا تے راضی ہے اونا تے راضی ہے جب بوری چو بے کے راضی ہیں تو میں زندگی بوری چی نے گزار دے رہا محمد بخشا